بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کے نئے وڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس وڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں خوشحالی مائکرو فننس بینک کے لون کے بارے میں وہ تمام پاکستانی جو اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں یا اپنے کاروبار کو بڑھانا چاہتے ہیں آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو خوشحالی مائکرو فننس بینک پورے پاکستان کے اندر بیس لاکھ رپے تک کے آسان کرزہ جات کی فراہمی دے رہا ہے وہ تمام پاکستانی جو کہ زراعت کے ساتھ وابستہ ہے جو کہ ٹھیکے کو پر زمین لے کر کاشکاری کرتے ہیں یا ان کے اپنے زمین ہے اگر آپ کو بھی کرزے کے ضرورت ہے تو آپ کرزہ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بہن بیمار ہے آپ اس کے علاج کروانا چاہتے ہیں آپ کو امرجنسی پیسے کے ضرورت ہے تب بھی آپ کرزے کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو اگر آپ گھر بنانا چاہتے ہیں یا کروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ کو کرزہ مل سکتا ہے اس بڈیو کے اندر میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا خوشحالی میکرو فننس بینک کن شرائطہ زوابط پر آپ کو کرزہ فراہم کرتا ہے مارک اپ آپ سے کتنا چارج کیا جائے گا کون کون سے ڈاکومنٹس کے آپ کو ضرورت ہوگی کن شرائطہ زوابط پر آپ کو یہ کرزہ ملے گا مکمل تفصیلات اس بڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں دوسرے یہ ایڈوانٹائزمنٹ جو کہ آپ اپنے سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں آج ہی ایکسپریس نیوز پیپر گو پر اس کو شائع کیا گیا ہے خوشحالی میکرو فننس بینک کی جانب سے خوشحالی میکرو فننس بینک پورے پاکستانی کے لئے کرزہ جات کی فراہمی دے رہا ہے اگر آپ مرد خواتین اگر آپ میل ہیں یا فی میل ہیں اور آپ کی ایج اٹھارہ سال سے زیادہ ہے تو آپ کرزے کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ دوسرے میں آپ کو بتاتا ہے خوشحالی میکرو فننس بینک کے مختلف پروگرام ہے جس کے تحت پورے پاکستان کے اندر لوگوں کو کرزہ دیا جاتا ہے تو یہاں پہ اس ایڈوانٹائزمنٹ کے لئے صرف تین بڑے پروگرام ہے جن کی تفصیل یہاں پہ درج کی گئی ہے جو کہ سٹیپ بے سٹیپ اس وڈیو کے اندر میں آپ کو بتا دوں گا سب سے پہلے نمبر پہ دوستو یہاں پہ آپ کو لکھا ہوا نظر آرہا ہے بہترین میکرو فننس بینک ایوارڈ دوہزار اٹھارہ انیس بیس یعنی دوہزار اٹھارہ انیس بیس میں میکرو فننس بینک جو نمبر ون پہ رہا ہے پاکستان کے اندر وہ خوشحالی میکرو فننس بینک ہے ٹھیک ہے تو بیس لاکھ روپے تک فوری اور آسان کرزہ جاتی یہاں پہ انہوں نے تین پروگراموں کا ذکر کیا ہے خوشحالی ایزی کیش رننگ فیننس فیسیلٹیز بیوز خوشحالی ٹرمز ریپوزٹ سیٹیفکیٹ یا قومی بچے سیٹیفکیٹ کے ذریعے جو ہے آپ اس پروگرام کے تحت کرزہ لے سکتی ہیں اب میں اس کو تھوڑا ایکسپلین کرتا ہوں ان کی ویب سیٹ کو پر چلتے ہیں خوشحالی ایزی کیش کو ہم یہاں آ کے تلاش کر لیتی ہیں یہاں پہ دوستو آپ کے لکھا وہ نظر آ رہا ہے خوشحالی ایزی کیش ٹھیک ہے میں نے اس کو پرکلک کیا اب اس پروگرام کی مکمل تفصیلات آ چکی ہے جیسے کہ دوستو میں نے آپ کو بتایا ہے اگر آپ اس پروگرام کے تحت کرزہ لینا چاہتی ہیں تو آپ کو بیس لاکھ روپے تک کرزہ مل سکتا ہے ٹھیک ہے یہ کرزہ آپ کاروباری مقاصد کے لیے لے سکتے ہیں کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کرزہ لے سکتے ہیں یہاں پہ انہوں نے پانچ بڑی شرطیں لگائی ہیں جن کو آپ نے پورا کرنا ہوگا اس کرزہ پروگرام کے لیے ٹھیک ہے نمبر ون پہ سینے سے کوپی آپ کے پاس ہونے جی آپ کی بیس سال سے زیادہ ہونے چاہیے اس کے بعد انڈیویجول آدمی بھی کرزہ لے سکتا ہے سیلف ایم پولیٹ بھی کرزہ لے سکتا ہے سیلی پرسن بھی کرزے کے لیے اپلائی کر سکتا ہے اس کے بعد دوستو اگر آپ کا سیونگ اکاؤنٹ موجود ہے خوشحالی میکرو فرنس بینگیں تب بھی آپ کرزہ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو نیشنل ڈیفنس سیونگ سیٹیفکیٹ اگر آپ کے پاس ہے تو تب بھی آپ اس کرزہ پروگرام کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو یہاں پہ انہوں نے سروس چارجز یا مارک اپ کی تفصیل درجہ کر دی ہے پچیس فیصے تک آپ سے مارک اپ چارج کیا جائے گا سروس چارجز سمیٹ تھی کہ پندرہ سر پہ آپ نے پروسیسنگ فیس ادا کرنی ہوگی ایک لاکھ پچاس ہزار پیسے لے کر بیس لاکھ روپے تک جو ہے آپ کرزہ حاصل کر سکتے ہیں خوشحالی ایزی کیش پروگرام کے ذریعے ٹھیک ہے اب دوستو یہاں پہ دوسرا انہوں نے خوشحالی کیش سہولت ملین پروگرام کا ذکر کیا ہے اگر آپ اس پروگرام کے تحت کرزہ لینا چاہتے ہیں تو اس پروگرام کے تفصیل بھی ہم ان کی ویب سٹ کو پر آکر نکال لیتے ہیں یہاں پہ دے لیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے خوشحالی کیش سہولت ملین ٹھیک ہے تو یہاں پہ انہوں نے کیا لکھا ہے خوشحالی کیش سہولت پلس آپ نے اس کو پر گلی کرنا ہے تو اس کی مکمل تفصیلات جا ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی ٹھیک ہے یہاں پہ انہوں لکھا ہے سیل یہاں پہ انہوں نے مکمل دو روپے درج کر دی ہے دوستو اگر آپ کے گھر میں کوئی سونا پڑا ہوا ہے جب بھی آپ کمورجنسی ضرورت پڑتی ہے تو سونا آپ سیل کر دیتے ہیں اور جو پیسے آپ کے ہاتھ لگتے ہیں آپ اس کو کاروبار کے اوپر لگا دیتے ہیں تو خوشحالی بینک جو آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے جو آپ کے گھر میں سونا پڑا ہوا ہے دو تولے پانی تولے دس تولے آپ وہ سونا جہاں خوشحالی میکرو فیننس بینک کے پاس رکھ لیں اور آپ بیس لاکھ روپے تک جو ہے کرزہ لے جائیں ٹھیک ہے تو جب آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی آپ مہانہ کس کے ساتھ پیسے کو آدھا کرتے رہیں جب آپ سارے پیسے خوشحالی میکرو فیننس بینک کو واپس کر دیں گے اس کے بعد جو آپ کا سونا پڑا ہوا ہے خوشحالی میکرو فیننس بینک کے پاس وہ آپ کو واپس مل جائے گا ٹھیک ہے لیکن جو سروس چارجز ہیں یا مارک اپ ہے وہ آپ سے لیا جائے گا خوشحالی میکرو فیننس بینک کے جانب سے اب اس پروگرام کی ڈوٹیلم میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ بیویس سونا کرزہ لینا چاہتے ہیں تو پھر دوستو یہاں پہ پانچ شرطیاوریں پوری کرنے ہوں گی ایک تو آپ کی ایج بیس سیلس لے کر پینسٹر سال کے درمیان میں ہونے چاہیے دوسرے نمبر دوسرے بزنس ایکسپرینس کام اگر آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کے بعد جہاں پہ اس وقت آپ رہ رہے ہیں جہاں پہ آپ کی رہائش ہے دو سال سے آپ ایک لوکیشن کو پہ رہ رہے ہیں تب آپ کرزہ لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو آپ کے پاس نادرہ کسینیس ہونے چاہیے اس کے بعد کسی قسم کے آپ ڈیفولٹر نہیں ہونے چاہیے آپ کے پر کوئی مقدمہ نہیں ہونا چاہیے اور چوری وغیرہ کے الزامات میں آپ ملوث نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے ٹینور جو ہے پانچ سال کا ہے پانچ سال کا اندرہ آپ نے پیسے کو واپس کرنا ہوگا ایک لاکھ پچاس دار سے لے کر بیس لاکھ رپے تک آپ کرزہ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ گولڈ کے عوض کرزہ لیں گے تو پچیس فیصہ تک آپ سے مارک اپ چارج کیا جائے گا اگر آپ اگلی کرچر پاس بک کے ذریعے کرزہ لیں گے تو چھبیس فیصہ تک آپ سے چارج کیا جائے گا مارک اپ ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو تیسرے نمبر پہ جو یہاں پہ انہوں نے کہا ہے جی خوشحالی ایگری پلس نئے اور استعمال شدہ ٹریکٹر ذریعالات کی خریداری کے لیے آپ کرزہ لے سکتے ہیں اب یہاں پہ اس پروگرام کی تفصیل بھی ہم نکال لیتے ہیں یہاں پہ آپ کو لکھاوانا زرارہ جی خوشحالی ایگری پلس ٹھیک ہے اس کے پر میں نے کلک کیا اور مکمل تفصیلات ہمارا سامنے آ چکی ہے اس پروگرام کے تحت بھی دوستو آپ ایک لاکھ پچاس ہزار پیسے لے کر بیس لاکھ رپے تک کرزہ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایگری کیرچر مقاصد کے لیے ہے اگر آپ کے اپنے زمین آئے ٹھیکے کو پر آپ زمین لے کر کاشکاری کرتے ہیں اور آپ مشینری خریدنا چاہتے ہیں یا پھر آپ کوئی اور جیس خریدنا چاہتے ہیں ایگری کیرچر کے ریلیٹڈ تو آپ کرزے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں آپ کی ایج بائیس سال سے لے کر ساٹھ سال کے درمیانے ہونے چاہیے اور جہاں پہ آپ کی زمین ہے اور آپ کی ایک سال گزر چکے ہیں وہاں پہ کاشکاری کرتے ہوئے تب آپ کو کرزہ ملے گا کم از کم آپ کی تین اکڑ زمین ہونے چاہیے کرزہ آصل کرنے کے لیے اس کے بعد جہاں پہ اس وقت آپ رہ رہے ہیں جہاں پہ آپ کی رہش ہے دو سال آپ کو ہو چکے ہیں وہاں پہ رہتے ہوئے ایک لوکیشن کے اوپر تب آپ کو کرزہ ملے گا اس کے بعد سین ایسی آپ کے پاس ہونا چاہیے اوریجنل کسی قسم کا ڈیفلٹر نہیں ہونے چاہیے تب آپ کو کرزہ ملے گا اس کے بعد نیچے انہوں نے کہا ہے کم از کم چوبیس فیصے سے لے کر چھبیس فیصے تک آپ سے مارک اپ چارج کیا جائے گا آپ سے سود لیا جائے گا میکرو فیننس بینک کے جانب سے اس پروگرام کے تحت یہاں پہ انہوں نے کہا ہے پانچ لاکھ روپے سے لے کر بیس لاکھ روپے تک آپ کرزہ حاصل کر سکتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ تینوں پروگراموں کی تفصیل میں نے آپ کو بتا دی ہے مزید انہوں نے کیا کہا ہے جو خوشحالی فیننس بینک پیش کرتا ہے بیس لاکھ روپے تک فوری اور آسان کرزہ جات مفت کریڈٹ لائف انشورنس کے ساتھ ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں جو لائف انشورنس بھی آپ کو بالکل فری میں دی جائے گی مزید تفصیلات کے لئے ہیں ہماری چوبیس گھنٹے دستیاب ہیلپ لین پر رابطہ کریں یہ ان کی ہیلپ لین ہے 051-11-1047-047 آپ اس ہیلپ لین کو پرکول کر کے مزید تفصیلات آپ ان سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے مزید تفصیلات کے لئے آپ ان کے جو ویب سیڈ ہے خوشحالی میکرو فیننس بینک کی یہاں کے مکمل تفصیلات کو خود بھی ریٹ کر سکتے ہیں اب دوستہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے کرزے کے لئے اپلائی کیسے کرنا ہے تو اپلائی کرنے کے لئے دوستو آپ نے طریقہ کا یہ اپنانا ہے سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے خوشحالی میکرو فیننس بینک کے کسی بھی اوفیشل برانچ میں چلے جانا ہے وہاں جانے کے بعد آپ نے ان کو بتانا ہوگا کہ میں فلان کام کے لئے گرزہ لینا چاہتا ہوں فلان کام سے میری مرادی ہے اگر آپ کاروبار کے لئے لینا چاہتے ہیں تو آپ نے ان کو بتانا ہے میں کاروبار کے لئے گرزہ لینا چاہتا ہوں اگر آپ اگری کرچر کے لئے لینا چاہتا ہے تو آپ نے ان کو بتانا ہے جی میں زراعت کرتا ہوں میرے پاس زمین ہے میں اگری کرچر کے لئے فلان مشنیری رکھے دینا چاہتا ہوں اس کے لئے مجھے گرزہ کی ضرورت ہے یا پھر آپ نے بتانا ہے جی میں سونے کے لئے گرزہ لینا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو جیسے آپ بتائیں گو آپ کو ایک فارم دیں گے آپ نے اس کو پرکر کے جمع کروانا ہوگا اور چند ایک ڈاکومنٹس جو میں نے آپ کو بتا دی ہوں وہ آپ سے لیے جائیں گے اور اس کے بعد آپ کو کرزہ دے دیا جائے گا منیموم ان کا ایک دن کا ٹائم ہوتا ہے صرف چوبیس گھنٹے کے اندر اندر آپ کو کرزہ دے دیا جاتا ہے خوشحالی میکرو فرنس بینک کے جانب سے لیکن شرط یہ ہے کہ اگر آپ اہلیت کے اوپر پورا اترتے ہیں پھر آپ کو کرزہ ملے گا اگر آپ اہلیت کے اوپر پورا نہیں اترتے جو ان کے شرط زوابط ہیں آپ ان کو پورا نہیں کرتے تو پھر آپ کو کرزہ نہیں ملے گا ٹھیک ہے دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید اچھ اچھ ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آخری چیز میں آپ کو بتاتا چلیں نیچے ڈسکرپشن کے اندر آپ کو لنک مل جائے گا بینکس نیز ڈوٹ پی کے کا اس ویب سیٹ کو پر جانے کے بعد بھی مزید تفصیلات آپ خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں